اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک بہت ہی مزہدار ریسیپی چکن مسالہ کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حضر ہوں بہت ہی مزہدار یہ چکن مسالہ کباب تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ دفتوں میں بنا سکتے ہیں اید کے موقع پر بنائیں کھانے میں بہت ہی مزہدار لکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ چکن مسالہ کباب کس طرح سے تیار ہوتے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ انتہاری لذیز چکن مسالہ کباب کس طرح سے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کے مسالے والے کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے جو چکن کے کباب ہیں ہم اس کا مسالہ تیار کر رہتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے چونکہ میں نے یہ بولے سٹکن لیا تھا 500 گرام اور اس طرح سے اس کا بہت ہی باریکس کا کیمہ بنا لیا ہے اس کو الیکٹرک چوپر میں میں نے ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو باریکس کا کیمہ کر لیا ہے اس میں ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے یہاں میں نے تین بڑے سائز کی حریمچیں نہیں تھی جن کی پیسٹ تیار کر لیا ہے اس کے لیے اس میں ہم پیاس پیسیو بھی پیاس استعمال کریں گے یہ بھی تین ٹیبل سپونن اس میں استعمال کریں گے اور یہاں پہ سفیز زیرا اور سابو تھنیا ہے جو کہ میں نے دونوں ایک ایک ٹیبل سپونن لیا تھے اور اس کو تبہ پر بھونے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیا ہے اس کے لیے اس میں ہم انڈے کا استعمال کریں گے ایک انڈہ اس میں زیادہ ہے میں اس میں سے آدھا انڈہ استعمال کروں گی تاکہ اس کی اچھی سی بائنڈگ ہو جائے لیسن ادرا کی پسٹڈ ہے اگر اس اس کو سم کریں به جو سم کریں گے م conceive کلا داخل یا طرم طور پسٹ کے سم کریں گے مخصر طور پسٹس کوشش کریں کہ جیسے اس میں پیاز کا پانی آگیا ہے اس کو میں اب نکال دیتی یہ پانی اس میں نہیں آنا چاہیے اب جو انڈا ہمارے پاس ہے اس کو پھیچے کے آدھا انڈا اس میں سے استعمال کر لیتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان تمام مسالوں کو اب اس میں مکس کر لیتے ہیں تیمے کے اندر تمام مسالیں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں کچھ دیر کے لیے اب اس کو ایسا کہتے ہیں کہ ہم اس کو فریش میں رکھ دیتے ہیں یہاں میں نے ایک کھلے مو کا بطن یا آپ کڑھائی پر اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں میں نے چولے پر رکھ دی ہے اور فلیم مون کا دیا ہے اب اس میں ایسا کریں گے کہ اس میں آدھا سے پونہ کب تک اس میں آئل ڈالیں گے اور آئل کو گرم کر لیتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب ایسا کریں گے کہ یہاں دو بڑے سائز کی میں نے پیاس لی ہے جن کو سلائس میں بارک کاٹ لیا ہے یہ پیاس اس میں ڈال کے ہم اس کو لائٹ ڈھونڈ کر لیتے ہیں پیاس کو موچھے فرائی کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں بہت خوبصورا سا لائٹ گلڈن کلر اب اس پیاس میں آ چکا ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا چولہ بارکا ہے جو پیاس میں نے فرائی کی ہے اس پیاس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ادھا کے بڑا ٹکڑا لیا تھا جس کو جولین کٹنگ کر لیا ہے اور اس میں تقریباً 10 سے 12 یہ لہسن کے جووے ہیں اور دہی ہے یہاں پہ میرے پاس آدھی پیالی اب ان تمام چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور اس کی پیسٹ گنا لیتے ہیں پیاس دہی اور لہسن ادرک کی بہت اچھی سی اس کی میں نے پیسٹ تیار کر لی ہے جس اوائل میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا ہے اسی اوائل میں تھوڑا سا گرم سالٹ آ دیں گے جس میں میں نے ایک داچن کی سٹکس لیا ہے اور اس میں یہاں میرے پاس یہ سفیز زیرہ ہے جو میں نے تقریباً ایک ٹی سپون لیا ہے جس میں تین لونگے ہیں اور دس سے بارہ کلی مرچے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اب جو ہم نے پیسٹ پیاس دی ہے یہ ساری پیسٹ اس میں ڈال دیں گے پیاس کی ساری پیسٹ اس میں ڈال دیں گے تقریباً پانس سے دس منٹ تک اس کو اب اس میں اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ پیاس کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے پیاس کو کچھ دن تک اس میں فرائی کرنے کے بعد اب یہاں میں نے دو ٹیماتر لیا ہے جن کو سلائس میں کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں 3-4 ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اس میں پیسٹ دھنیا ہے ایک ٹی سپون لگمش پاوڈر اور ڈال دیں گے مسالوں کو اس میں تھوڑا سا دھونے کے لیے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے اچھے تھوڑا سے اس میں پلچائیں اور ٹماٹر بھی اس میں سوفٹ ہو جائیں کچھ دیر کے لیے اس کو کبر کر دیتے ہیں مسالے کو آپ چیک کر لیتے ہیں بہت اس قسم کا مسالہ تیار ہو چکا ہے کناروں سے اس کے آئل نکل آیا ہے اب اس کا چھول آپ بند کرتے ہیں مسالہ تیار کر دینے کے بعد جو کباب کا ہم نے بیٹر تیار کیا تھا تقریباً دو کھنٹے تک میں نے اس کو فریش میں رکھا ہے اب اس کو ایسا کریں گے کہ ہلکا سا ہالتوں پر پانی لگا کے اور اس کے چھوٹے ہم کباب تیار کر لیتے ہیں کباب اس میں ہم نے تیار کر لیے ہیں اب یہاں پہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس میں ایسا کریں گے کہ صرف صرف آدھا کپ پانی ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس میں کباب ڈالیں تو کباب جلے نہیں جو کباب ہم نے تیار کیا ہے وہ اس میں رکھتے جائیں گے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ یا پانی تاکہ جو کباب ہیں وہ ٹوٹے نہیں تھوڑا سا کبر کر دیتے ہیں اور ہلکی آج پر پھر ان کو پکائیں گے پانچ نٹ بعد کباب کو چک کر لیتے ہیں ان کو ہلانے کے لئے ایسا کریں گے کسی پر پاول یا نیپکن سے اس کو پکڑ کے تھوڑا سا ہلکا سا ہلا دیں گے دوبارہ کبر کر دیتے ہیں تقریباً تقریباً بیس منٹ تک کباب کو پکانے کے بعد اب اس میں جو پانی ہے وہ بلکل خوش کھونے کے قریب ہے تھوڑا سا اس میں پسا ہوا گرم مسالہ تقریباً بہت ہی مزدار ہمارے یہ مسالے والے کباب تیار ہو چکے ہیں چکن مسالہ کباب بلکل تیار ہیں بہت ہی لزیز کیے چکن مسالہ کباب تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ نان کے ساتھ اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو دافتوں میں بھی بنا سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں سائٹ ڈش کے طور پر بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ پہلے کون کو ضرور پیس کریں اور کی اپشن پر کل کریں تک کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے